اسلام علیکم ایفریون امید ہے آپ سب خیجت سے ہوں گے تو چلیے گولڈ کے ٹیکنیکل انیلسز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ویک جو فارکاس کی گئی تھی اس کا کیا آؤٹکم تھا اور پرائیس نے کس طریقے سے بیہیف کیا ہم لوگ ایسیل ویکلی ٹائم فریم سے ہمیشہ سٹارٹ کرتے ہوتے ہیں دن وی سوچھ ٹو ڈیلی ٹائم فریم دن لور ٹائم فریم اور انٹری پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ہم منڈے چوزڈے میں کونسا لیول ایسا پاسیبل ہو سکتا ہے کہ جب مارکیٹ اوپن ہو اور اوپن ہوتے ہی ایشن یا لندن سیشن میں آپ کو ایک بہترین اوپرشنیٹی دیکھنے کو ملے تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ انڈ میں آپ لوگوں کو انٹری پوائنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری ٹرکس پتا چلتی ہیں کہ کون سے سٹرکچر بیسٹ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہے تو چینل کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس ضرور کیا کریں تاکہ ویکلی فورکارس کے ساتھ آپ ہماری لائی سٹریمنگ بھی جوائن کر سکیں اور لائی سٹریمنگ کو دیکھ کے آپ کو اس میں بہت ساری لرننگ اوپرشنیٹیز ٹریڈنگ اوپرشنیٹیز کے ساتھ ساتھ فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے سب سے پہلے تو ہم لوگ ویکلی ٹائم فریم پر دیکھتے ہیں تو ویکلی ٹائم فریم پر گوڈ نے ایک پریویس جو آل ٹائم ہائی تھا ٹوینٹی ون فورٹی ایٹ کو بریک آؤٹ کیا اور ابھی جو اس کا ریسٹ ہائی لگ چکا ہے وہ تقریباً آپ کا ہے ٹوینٹی ون ٹوینٹی ون نائنٹی فائیف کا زوم ٹوینٹی ون نائنٹی فائیف کو پرائس نے ہٹ کیا ہے اور پریویس لی آپ لوگ یہاں پہ کلیرلی چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا ہائی ہے ہائیس پرائس ہے اس کا اس نے کلیرلی یہاں پہ بریک آؤٹ کر دیا سو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ونس پرائس بریک آؤٹ ریزسٹنس ایریا اور سٹرکچر لیول تو اس کے بعد ہمیں ایک تھوڑی بہت ریٹریسمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو مارکیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں آپ کو پول بیک دے دے اچھی سی ریٹریسمنٹ دے دے کیونکہ اتنی یوچ کینڈل مور دن تھاؤزن پیپس کی کینڈل اس نے گولڈ نہیں آب پہ بھی بنائی ہوئی ہے تو نیکسٹ ویک میں آپ لوگ کے کون کون سے لیولز جو ہیں وہ ری ٹیسٹ ہو سکتے ہیں نیکسٹ ویک کے اندر تو می بھی مارکیٹ اگر آپ کی ریٹریسمنٹ سٹارٹ کرتی ہے تو ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ کے لیول سے بھی ریٹریسمنٹ وہاں پہ سپائک دی جا سکتی ہے جو آل ٹیم اس نے ہائی پہ اپنی سپائک بنائی ہوئی ہے آپ کی جو پرائسز ہیں آل ٹیم ہائی کے اوپر یہ آپ کی بن رہی ہیں ٹوئنٹی 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 ٹوئ یہاں تک اپنا پول بیک کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پرائیسز بولی سائیڈ پر جائیں کیونکہ یہاں پہ ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی نائنٹی کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹوئنٹی نائنٹی پہ اس کا یہ پریویس ریزسٹنس ایریا تھا ریزسٹنس این ناؤ ایٹ ہیس ٹو ترن انٹو سپورٹ تو ریزسٹنس بکم سپورٹ ایریا یہ ہے تو ریسٹ ہمارے پاس جو ہمیشہ زون ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرائیسز جب اس کا پول بیک کر ٹویسمنٹ دیتی ہیں تو اس کا ری ٹیسٹ ہونا جو آپ کا ہائی ہوتا ہے پریویس سٹرکچر لیول کا اس کا ری ٹیسٹ کر کے دوبارہ کانٹینویشن بولی سائیڈ پر جا سکتی ہیں تو ایس فور دس ویکلی چینل نیکسٹ ویک اگر تو پرائیس نے مزید پش دیا مزید پش مینز لائک اف پرائیسز جو ہیں وہ آپ کی مزید بولی سائیڈ پر جاتی ہیں تو ہمارے پاس ٹویٹی ٹو ٹویٹی ٹو کے بعد ہمارے پاس ٹویٹی ٹو فیفٹی کا ایڈیا بھی ٹچ کر سکتی ہیں پریسز ایس پر دس چینل سو ری ٹیسٹ اگر ہمیں ٹویٹی ون ٹویٹی 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 پیسز کا زون ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو ری ٹیسٹ ملتا ہے سو اس لیول کی اوپر آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں آپ سے پریسز دوبارہ اپنا ٹویٹی 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 ٹو فیفٹی کے لیول سے آپ کی جا سکتی ہیں اور ایون مور دن دیٹ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بکاوز آن دہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہمارے پاس کوئی ایک ہائیس ایک ریزیسٹنس ایریا نہیں ہے تو آئی آئی کود ایکسپیکٹ کہ پریسز ٹویٹی ٹو فیفٹی سے بھی زیادہ مزید بولی سائیڈ پر جا سکتی ہیں but we will see جب آپ کی پریسز ٹویٹی 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 کی زون لیول پر آئیں گی تو اس پہ اس کی کیا ریاکشن ہو سکتا ہے we will get to know now switch to daily time frame اب daily time frame is a pretty simple آپ کا as per structure so we can see here if you see the momentum candles like we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 so clearly آپ لوگ کو جو اس کا گول کا momentum ہے وہ یہاں پہ بہت ایک اگریسیف بولی سائیڈ پر نظر آ رہا ہے اگریسیف بولی سائیڈ پر so ابھی اس وقت ہم لوگ ہائی پر دیکھ سکتے ہیں کہ پریسز نے again ایک بولیش کینڈل پرنٹ کیا ہے نیچے سے اس کا momentum جو low side پر آپ کا جو momentum تھا 20-50 کا زون آپ لوگ کو clearly یہاں پہ اس وقت بتایا تھا کہ پریسز جو ہیں اپنے اس ہائی کو touch کر سکتی ہیں اور وہ market نہیں کیا ہے اس کے بعد پریسز نے اپنے اس all time high کا بھی touch کیا ہے اور ایسا نہیں کہ fake out دے کے market وہاں سے آپ کی دوبارہ سے sell ہو جائے no market نے اپنے اس high کو بھی breakout کیا اور proper structure form بناتے ہوئے smaller time frame پر آپ کی bullish side پر approach کر رہی ہے it means کہ we could expect price to go further bullish so again daily پہ بھی میرے پاس یہی زون بنتا ہے اب اگر میں یہ دیکھتا ہوں یہاں پہ کہ بہت سارے market نے جو ہے momentum create کیا ہے اور یہ pull back دے سکتی ہے تو selling اگر آپ لوگ اس کی selling دیکھیں گے بھی تو daily کی آپ کی candle جو ہے وہ 21 2150 سے نیچے closing دے then آپ کو یہاں پہ retest ملے تب آپ کی جو prices ہیں وہ 20 2090 کے zone تک آ سکتی ہیں 2090 2080 2088 2085 یہ جو آپ کا 2090 اور جو 85 کا zone ہے یہاں تک آپ کی prices آ سکتی ہیں اس area کو بھی دوبارہ retest کر سکتی ہیں اور اپنی downside پر ایک corrective move complete کر سکتی ہے but at the moment اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ previously جو میں نے بہت week پہلے جو forecast کی تھی کہ آپ کا جو structure level ہے وہ آپ کا still bullish ہے اور market یہاں پہ اپنی correction form کر رہی ہے جیسے ہی پرائیس نے اپنی جو correction ہے وہ complete کیا تو آپ کے سامنے جو gold کے results ہیں وہ کیا ہیں prices all the way momentum بناتی ہو آپ کی bullish side پر چلی گی ہیں so now we could expect کہ یہ اپنی correction downside پر نہ کرے even though a little bit of retracement and retracement کے بعد continuation bullish تو یہ جتنے بھی یہ zone آپ کو بتایا جا رہے ہیں یہاں سے آپ کی buying side اس میں دیکھا جا سکتا ہے gold کو again so جب تک آپ کا major structure form نہیں ہوتا structure shift نہیں ہوتا اب structure کس طریقے سے shift ہوتا ہے آپ کو ہمیشہ live stream کے اوپر live trading جب live market چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو یہ سب چیزیں بلکل detailed میں بتائی جا رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ لوگ ہماری live stream join کریں گے جو کہ monday to friday daily ہوتی ہیں پاکستانی time کے مطابق 5 pm پہ تو اس سے بھی آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے structure کے بارے basic price action کے بارے میں trading opportunities آپ کو ملتی ہیں وہاں پہ trade setups provide کی جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم لوگ practice کر رہے ہوتے ہیں right so یہ سب چیزیں آپ کو live market میں سیکھنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو چیزیں آپ لوگ live پہ practice کرتے ہیں تو I would recommend to all of you جو میری videos ابھی دیکھ رہے ہیں کہ live session ہمارا ضرور join کیا کریں okay perfect now اب ہم four hour time frame پہ دیکھیں کہ four hours پہ just آپ day and four hours پہ momentum بھی نظر آ رہا رہا ہے تو I am going to switch in the lower time frame جہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اچھی trading opportunity مل سکتی ہے تو وہ ہے ہمارے پاس 15 minutes time frame like 15 minutes time frame ایک ایسا time frame ہوتا ہے کہ جب آپ کا momentum strong bullish ہو تو چھوٹے آپ پہ 15 minutes time frame پہ آپ پھول backs ملتے ہیں اور اس پہ آپ لوگ جو ہے وہ trading opportunities کو play کر سکتے ہیں so یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں 15 minutes time frame پہ like we had NFP data or like I was live on my YouTube channel and وہاں پہ میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ جیسے ہی price نے اپنی range کو break کیا so چھوٹے time frame کا structure جو ہے وہ یہاں پہ تقریبا اس طریقے سے ہائر سہی تھا تو جب آپ کا structure break ہوتا تو پوائنٹ اس کے بعد اس نے دوبارہ pull pack کیا اس demand area کو دوبارہ سے lower time frame کا اس کو test کیا جو آپ کی last candle spinning top اور اس کے بعد پرائس ایک اور اس نے high بنا دیا and the high price was 21.95 so اگر آپ لوگ میرا telegram جو ہے جو 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 نہیں کیا وہ جو پبلک ہے اس پہ آپ ضرور جو کیجئے گا وہاں پہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا i think three to four days ago کہ 21.90 اپنی price hit کر سکتی اور 21.90 فرائیڈی والدین اس نے hit کر دیا تو that was based on pure market structure جو آپ کا market structure ہوتا ہے اس کے اپنوں کو دیکھنے یہاں پہ آپ 5 minute time frame پر morning star یا bullish کا اچھا candlestick pattern مل جاتا ہے تو اس کے retest پہ آپ دوبارہ price کو اپنے اسی high تک buy side پر دیکھ سکتے ہیں 21.95 اور might be possible ہے کہ price اپنی 21.95 اور 21.70 200 pips کی range کے اندر ہی یہاں پہ move کرتی رہے کیونکہ why why this zone because we have cpi data coming up next week cpi data کے اوپر جب ہم live trading کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ساری چیزیں آپ پہ بتائی جائیں گی پر پر 21.70 کا level تیسٹ کرتی ہے پر پر اپنی بلیش چل جاتی اپنی زون پر یہاں 200 تک اس کے بعد پول پیک دیں دوبارہ اپنے سپورٹ level کو بناتی ہے یہاں پہ چھوٹے ٹیم فریم کا structure again بلیش ہوتا ہے تو آپ کی continue اگن وہ ہی 22 22.50 کے زون تک ہو سکتی ہے اب اس سنیریو کو پلے کرنے کے لیے نید تو see the candles پرنٹنگ like candles آپ کی اس طریقے سے پرنٹ ہو رہی ہوں گی اور structure based آپ رہنگ اس طریقے سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا 2170 کا level break ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ریٹریسمنٹ ایریا بنے گا اس کا تقریبا آپ کا بنے گا 2157 and 2150 کا زون لو pull back retest off support become resistance right and then we have 2170 zone again آپ کی prices 2140 تک جا سکتی ہیں تو یہ سارے کا سارہ میرا سنیریو ہے based on pure market structure اس میں کوئی indicator اس میں کوئی these are the helping tools like all the lines and arrow heads these are my helping tools جن کو میں استعمال کرتا ہوں جس طریقے سے draw کر رہا ہوں آپ لوگ سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ یہ چیزیں جو ہیں کافی زیادہ سیکھنے کو ملتی بھی ہیں during the live sessions so sorry about that تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو wrap up کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی آپ لوگ سے ملاقات live session پہ ہوگی اپنا بہت خیان رکھی گا take care and good bye